اکبال دلوی صاحب کا پڑیا اس سے زیادہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قدگن پر باوری جان نام کے اجازت دیتے رضاقی حضی صاحب اور خاص طور پر اکبال دلوی صاحب اور رشید چودے صاحب آپ کو محاطق کر کے میں یہ مزارش کروں گا کہ جب آپ کسی فنکشن کو تعطیب دیتے ہیں کسی تقریب کا ہے تمام کرتے ہیں تو مقررین کو اس میں اپنے خیالات کا ہزار کرنے کا موقع دیجئے کیونکہ وہ آپ کی محبت اور توچھوں کے طالب ہوتے ہیں اگر آپ مقررین پر پبندی لگائیں اکبال دلوی صاحب چودے رشید صاحب یہ شادیانے بینڈ باجوں کے نہیں بج رہے ہیں لوگوں کے دلوں کی آواز ہیں ان دول باجوں پہ لوگوں کے دل تھرک رہے ہیں اور یقین جانئے کہ میں وہاں میں تھا رزاق جیازی صاحب پہ میں نظریں چمائے ہوئے تھا کہ ان پہ کس طرح پابندی لگائی جا رہی ہے اور ان کو چکڑا جا رہا ہے کیوں بھائی؟ یہ لوگ یہ نظیر انقلابی صاحب کو حال وقت ہمارے پاس ہوتے ہیں رشید صاحب یہ لوگ آپ کو اپنے دلکھ سنانا چاہتے ہیں یہ آپ کو اپنی باتیں سنانا چاہتے ہیں جب آپ برطانیہ تشریف لے گئے تو یقین رشید صاحب جب آپ برطانیہ میں تشکیف لے گئے تو اس سلاکھے کے لوگوں نے یا آپ کے والدین آپ کو اس سلاکھے کی بھوٹ بھوک بتانے کے لئے محمدتانیہ اور میں نے جو اپنی تکریر کا حوالہ دیا ہے کہ یہ لوگ آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی دگاہیں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں بناہ لیے یہ تھے جہاں پرفیسر سبیرکت صاحب جو اپنے جذبات احضار کر رہے تھے صرف ایک منٹ کے لئے میں راجہ کو باستہ سے درس کرتا ہوں کہ وہ بھی وقت کا خیار رکھتے ہوئے پلیلز بھائ construir başar وقت کا خاص گیا بھائی آخرینا بسم اللہ الرحمن 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 Future چمت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں چمت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں میرا دل بھی چمت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر